دوستو اسلاموالیک ہم اور صرف کھیریت سے ہوں گے دوستو آپ سب کا میرے چینل میں پیرٹ کے ٹیکر میں بہت زیادہ سواگتیں دوستو آج میں آپ کے لئے بتانے والا ہوں ان پیرٹوں کی گھٹنا جو ان کے ساتھ ہوا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کی اندر دو چکس ہیں اور دونوں بزیز کے چکس ہیں دوستو یہ دونوں چکس ہیں جو کی یعنی بلکل ہی چھوٹے چکس ہیں بلکل ایک کے جو ایک کے پنفیدر آگئے ہیں اور ایک کر دوستو نہیں آئے یہ دیکھ سکتے ہو کتنا چھوٹا چکس ہے لیکن دوستو ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کو سن کر آپ کو بہت زیادہ یعنی ان کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ اکبار پر صحیح نہیں ہے تو دوستو میں ان کے بارے میں آپ کے لئے بتا دوں تو ان کے دوستو ان کے بارے میں یہ ہے کہ دونوں بزیز ہیں جو ابھی ایک فیمیل نے لکھا لیتے یعنی دونوں بزیز ایک فیمیل نے ابھی یہ لکھا لیتے کچھ دن پہلے ہی تو دوستو بلکل چھوٹے تھے ابھی میں نے رات کو جب دیکھا تو بہت زیادہ کلونی کے اندر سور ہوا بہت زیادہ کلونی کے اندر سور ہوا تو میں نے اگرم سوچا کہ بلی وغیرہ آگی ہوگی یا بلی آئی یا ہوا تیجی سے چال رہی تھی تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہوا ہوگا تو میں نے دوستو ان کو دیکھا تو نہ تو بلی تھی نہ اتنی تیز ہوا تھی ہوا کی ذریع سے تو تھوڑی دیر بعد سامنے مجھے نظر آیا کلونی کے اندر ایک مٹکی تھی جو مٹکی نیچے پڑی ہوئی تھی تو انڈے مجھے نظر آئے بچے نظر ہیں میں نے کونے میں دیکھا تو میں نے سمجھ گیا کہ یہ یہ وہی توتی ہے یعنی یہ وہی مٹکی ہے جو ہی کی آ رہے جس میں دو بچے ہیں دوستو میں پاس کلونی میں اندر گیا اور کلونی میں اندر جا کر دیکھا تو یہ دونوں چکس ایک مٹی کے یعنی جو مٹکی کا ٹکڑا تھا اس کے نیچے دب ہوئے تھے کیا کہ اس مٹکی کے ٹکڑے کے نیچے دوستو یہ دونوں چکس دب ہوئے تھے دونوں چکسوں کو میں جا کر وہاں سے دونوں چکسوں کو ہٹایا اور ہٹا کر دوستو میں نے پھر ان کو یعنی جو یہ ٹوکری آپ دیکھ رہے ہو اس میں کر دیا کیوں کیونکہ میں نے اچھا نے سمجھا ہے میرے پاس مٹکیاں بھی ہیں کافی ہیں لیکن میں چاہتا چاہتا تو ان کو اس میں چینج کر دیتا لیکن دوستو میں نے نہیں چاہتا کہ میں ان کو چینج کروں تو دوستو میں نے ان کو کر لیا اس کنڈیا کی اندر اور پھر میں اب ان کو میں نے دوستو ان کو پھر اس میں کر دیا تو اب اب یہ دوستو ہینڈ فیڈنگ پر میں نے لے لیا اور دونوں کو میں فری فلائی کروانی والا ہوں دوستو آپ ہماری ویڈیو اگر ریگولر دیکھتے ہو تو دوستو آپ کو ضرور ان بیرٹوں کی بار میں پتا چلے گا اور ان کو ہم دونوں کو فری فلائی سکھائیں گے یہ دونوں بھزیز پیرٹ ہیں اور ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں ایک کا وائٹ اور ہلکا بلیک ہے اس کا دوستو بہت اچھا کلر ہے اور دونوں ماسلہ سے دونوں ہلتی چکسیں اور دوستو یہ رہی فیڈ یہ نورمل فیڈ ہے یعنی پیٹس لائپ کی فیڈ ہے دوستو یہ فیڈ میں ان کے لئے کھلانے والا ہوں اس کو تو دوستو میں نے فیڈ کرا دی ہے یہ دیکھ سکتے ہو ہمیں ایسا بچے کو اس طریقے سے اٹھا جائے جب بچہ فیڈ کھا لے تو اس طریقے سے اس کو پگڑیں نہ کی اسے ایسے پکڑیں یہاں سے دوستو اگر یہاں سے پیٹ سے آپ پگڑ ہوگے تو اس کا جو فیڈ ہے وہ اندر لکل جائے گا اس طریقے سے پکڑ کر دوستو یہ طریقہ ہے بڑ کو پکڑ کر اٹھانے کا دوسری جگہ رکھنے کا تو دوستو ایک کو میں نے فیڈ نہیں کرا یہ دیکھ سکتے اس کا کھا لیا تو آپ دوستو ہماری یہ ویڈیو یعنی پوری دیکھنا اور دوسرے لوگوں کے لئے بھی سیئر کرنا بہت سے بھائی کیا کرتے ہیں اگر ان کا بچہ مٹکی سے کوچ جاتا ہے تو ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کونسی فیمیل کا ہے کونسی مٹکی سے گرا ہے تو دوستو آپ انہیں ہینڈ فیڈنگ لے لیں اور ان کے لئے فیڈ کھلائیں ان کے لئے فیڈ کھلائیں دوستو اچھے سے اچھے سے ان کی کیا کریں تو دوستو میں تو اس کو ادھر رکھ رہا ہوں لیکن پھر بھی پتہ نہیں یہ کہاں کہاں بھاگ رہا ہے کیونکہ دوستو اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو یعنی ڈر بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہوں کہ اس کے پاؤں میں یعنی پرور میں دکت آجے دیکھیں بھوکا ہے دوستو فیڈ مانگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہو فیڈ مانگ رہا ہے تو دوستو آپ ایسے یعنی اگر آپ کا بچہ یعنی مٹکی کے اندر سے یعنی ایسے بھی کوئی ارے بچے آپ کا کچھ جائے تو اسے فیڈ کروائیں سرنج لے لیں اور ایک پائپ لے لیں ہلکا سا اس میں لگا دیں کیونکہ دوستو کافی دن پہلے ایک میرا فرینڈ تھا اس نے مجھے لہو بڑ کا بچہ چھوٹا سا دیا جب بھی اس کی آنکھ بھی نہیں کھلی تھی تو دوستو میں نے اسی طریقے سے فیڈ کھلا کے علاقے سے فری فلائی کرنا سکھایا اور پھر وہ کچھ دن یعنی لگ بگ ایک سال میرے پاس رہا تو کسی لاپروائی کی وجہ سے بلی سے کھا گئی تو آپ دوستو ان کے اچھے سے کیئر کریں اچھے سے رکھیں تو یہ ہے ہمارے بزیز پیڑ تو دوستو میں ان کے لیے ارے فیڈ کروانا شروع کرتا ہوں اور ہمیں اس کے لیے یعنی کتنی فیڈ کرواؤں گا میں آپ کے لیے بتا دوں دوستو ہمیں اس کے لیے دو ایمل فیڈ کروانی کیونکہ دوستو اس کا کیروف ہے جو بہت چھوٹا ہے تو دوستو میں نے ان کو کیروف چھوٹا ہے یا دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر یعنی چھوٹا سے کیروف ہے اس کا تو اب سے میں دو ایمل فیڈ کروانے والا ہوں ماصلہ سے پیسٹ لائیٹ کی بہت اچھی فیڈ ہے کیعنی بڑے جو بڑا بڑ ہوتا ہے اس کے لیے یہ صحیح نہیں ہوتی مہنگے بڑے کے لیے اس لیے جو نورمل بڑے آپ اس کو کروا سکتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جو مہنگا بڑ ہوتا ہے وہ اس کو ارجسٹ نہیں کر پاتا ہے یہ دیکھیں دوستو دو ایمل میں نے فیڈ لیا ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو تو اب میں اس کو ادھر سے یعنی پکڑوں گا تو یہ اپنا آپ ہی فیڈ لیں گا اگر آپ کبھی بھی ہین یعنی فری فلائی کے لیے ہینٹ ایم بڑ کرنے کے لیے تو دوستو اتنا بڑا آپ بڑھ لیں تو آپ اسے پھر اچھے سے فری فلائی بھی سکھا سکتے ہیں اور اچھے سے دوستو اس کی کیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس میں جو ہے کی پائپ کو اندر لے لیا اس میں تو اب جو ہے کہ میں اس کے فیڈ آرام سے دوستو اس کے اندر یہ ہے یہ دیکھیں دوستو جو ایک ہی فیڈ ہے جو ہمارے جو پیرٹ ہیں اس نے فیڈ کھا لیا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کا جو کیروف ہے وہ بڑھ گیا ہے اب دیکھ سکتے ویڈیو کے اندر کیروف بڑھ گیا ہے اب اچھے سے ہیلڈی رہے گا دوستو کوئی مسکل نہیں ہے اب میں اس کو جو ہے کہ اسی کے اندر ڈال دیتا ہوں اگ بار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتا ہوں تاکہ اسے بیٹھنے میں آسانی ہو کیونکہ میں نے ابھی یہ جو کہ پیپر ہے یہ پورا بھی میں نے ڈالا تھا لیکن دوستو یہ اس سے اس کے پام رپٹ رہے تھے تو میں اس طریقے سے دوستو اس کو یعنی ایسے کر دیتا ہوں پر نہ تھوڑا کوئی بوری کا ٹکڑا ملے گا یا کچھ اور تو اس پر میں اسے کر دوں گا کیونکہ اس کے پیر جو ہی کی جم نہیں پا رہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو دوستو ہماری ویڈیو کو سیئر کریں دوسرے لوگوں میں تاکہ دوسرے بھائی بھی جو بڑھ پالتے ہیں تو دوستو ارے اچھے سے اپنے چکس کی کیئر کر سکیں یہ دیکھیں اب ان کا جو کیروہ پہ وہ بھر گیا ہے تو انشاءاللہ آپ دوبارہ ملتے ہیں ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے اسلام علیکم ٹھیک ہے 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 موسیقی